لطیفہ فیملی ہورور سٹوری اپیسوٹ 1 ٹوٹو اور سویٹو آج دونوں بہت خوش ہیں کیونکہ آج وہ لوگ اپنے دادا اور دادی سے ملنے ان کے فام ہاؤس جا رہے ہیں ان کے دادا اور دادی کچھ دن پہلے اپنے فام ہاؤس چلے گئے تھے مگر دادا اور دادی نے فام ہاؤس جا کے کوئی کانٹیک نہیں کیا ٹوٹو اور سویٹو کے ممی ڈیڈی نے سوچا کہ کیوں نہ فام ہاؤس جا کے ان دونوں کو سرپریز دیا جائے مگر ان لوگوں کو کیا پتا کہ ان کے دادا اور دادی کس مصیبت میں ہیں ممی اور ڈیڈی نے گاڑی میں سارا سمان رکھ لیا ان لوگوں کا فام ہاؤس میں کچھ دن رکھنے کا پروگرام تھا اور فام ہاؤس جاتے ہوئے رات میں جنگل میں کیمپنگ کا بھی پروگرام تھا گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ممی نے ٹوٹو کو بولا ٹوٹو اگر تمہیں سوسو آ رہی ہے تو ابھی کر کے آ جاؤ بعد میں مد بولنا کہ زور کی سوسو آ رہی ہے ٹوٹو بولا نہیں بولوں گا کہ مجھے سوسو آ رہی ہے سب گاڑی میں بیٹھ گئے ٹیڈی بولے ہاں بھئی سب ریڈی ہیں چلیں ییس چلیں سب ایک ساتھ بولے ٹیڈی نے گاڑی حرام حرام سے چلانا شروع کر دی پرانی گاڑی جو تھی ڈیڈی نے اچانک گاڑی ایک انجان راستے میں موڑ دی سب نے پوچھا یہ کس راستے سے جا رہے ہیں ڈیڈی بولے یہ راستہ تو شوٹ کٹ ہے ٹوٹو بولا ڈیڈی اس سائن بوٹ پہ لکھا ہے بھوت نگر دو نوٹ انڈر ڈیڈی مجھے ڈر لگ رہا ہے ڈیڈی نے کہا درو مت کسی نے مزاگ میں لکھ دیا ہوگا اور پھر گاڑی جنگل والے راستے میں چلانا شروع کر دی ٹوٹو بولا آ رہی ہے آ رہی ہے ممی بولی ٹوٹو اب جنگل میں سوزو کروگے ٹوٹو بولا سوزو نہیں چڑیل آ رہی ہے یہ بول کے زور سے چیخہ اتنی زور سے چیخہ کہ سب ڈر گئے سب نے ٹوٹو کو ڈاٹا یہ کیا مزاگ ہے ٹوٹو ٹوٹو بولا مزاگ نہیں ہے سائن بوٹ پہ چڑیل تھی میرا یقین کریں مگر کسی نے اس کی بات کو یقین نہیں کیا ڈیڈی نے ایک جگہ گاڑی روک دی اور بولے یہاں پہ ہم لوگ کیمپنگ کریں گے ممی بولی کسی اور دن کر لیں گے کیمپنگ ابھی ڈل لگ رہا ہے ٹوٹو نے ڈرا دیا ہے ڈیڈی بولے ارے تھوڑی دیر کے لیے تو بیٹھو ڈیڈی بولے کتنا مزا آ رہا ہے نا ٹوٹو بولا پاپا یہ جنگل میں جن بھوت کی آوازیں آ رہی ہیں ڈیڈی نہیں بیٹا یہ جنگل میں جانوروں کی آوازیں ہیں ڈیڈی بولے چمگادر بندر چیتا وغیرہ ڈیڈی بولے ارے یہ جو آگ جل رہی ہے نا اس کو دیکھ کر کوئی بھی اینیمل کریم نہیں آئے گا ٹوٹو بولا کوئی بھی اینیمل ڈیڈی ہاں بھائی کوئی بھی اینیمل کریم نہیں آئے گا ٹوٹو کوئی بھی ڈیڈی ارے ہاں نہ بولا کوئی بھی اینیمل ڈیڈی بولا مگر یہ دونوں کیوں نہیں ڈر رہے ہیں ڈیڈی بولے لگتا ہے یہاں سے جانے کا ٹائم ہو گیا ہے مامی بولی ڈیڈی کہاں بھاگ گئے ہمیں چھوڑ کے ڈیڈی کی آواز آئی گاڑی کی طرف آؤ مامی بولی وہ رہے بھاگو ڈیڈی بولے اب ہم لوگ سیدھا فارم ہاؤس جا رہے ہیں مامی بولی ارے جلدی بیٹھیں گاڑی میں کیا باتیں کر رہے ہیں سب گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی سیدھا فارم ہاؤس کی طرف بھگا دیم ڈیڈی بولے سب اندر چلو جلدی سب بھاگ کر ہٹ کے اندر چلے گئے ڈیڈی بولے کیا ہوا آپ لوگ ڈرے ہوئے کیوں ہیں ڈیڈی بولے یہاں کوئی ہے جو ہمیں ڈرہا رہا ہے ڈیڈی بولے ہمیں بھی کیمپ سائٹ پہ دو عجیب و غریب شکل والی مخلوق نظر آئیں تھی اس لیے ہم سب بھی ڈرے ہوئے ہیں ڈیڈی بولے تم لوگ ہٹ کے اندر تو آگے ہو مگر دروازے کھڑکی سب بند ہے باہر نہیں جا سکتے ہم لوگ ڈیڈی بولے کیا پھر جس کا ڈر تھا وہ ہی ہوا وہ پھر آ گئی مگر اس دفعہ لگتا تھا کہ وہ سب کو مار ڈالے گی سب کو ڈیڈی ڈیڈی